23 نہیں 30 وزیر آزم کی شاباش پولیس افسروں کی شامت بدترین تشدد پاکستانیوں کی واپسی کابل میں بے یقینی ترین گروپ پر نظر اب کوئی بھوکا نہ سوئے اور دوسرا امتحان بولیٹن کے آغاز میں آپ کو خبر دیں سکول مزید ایک ہفتے نہیں کھلیں گے وزیر آلہ سن مراد علی شاہ کا نیوز کانفرنس میں اعلان کہا کہ ایک ہفتے میں اسادزہ سٹاف اور والدین ویکسین لگوالیں اور پھر کام پر آئیں سکول ٹیچرز اور بچوں کے والدین کو بھی اپنا ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ دکھانا ہوگا تعلیم ادارے 30 اگست سے کھولے جائیں گے ہم ایک ہفتہ اور سکول اس وقت جو پوزیشن ہے کہ نہیں کھولیں گے ہم چاہرے کہ ایک ہفتے میں سکول ٹیچرز بچوں کے پیرنٹس جو سکول بھیجیں گے وہ ویکسینیشن کرائیں اگر میں اپنا بچہ بھیجنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنا سٹیفیکٹ دکھانا پڑے گا یہ ایک ریجیم فالو کر کے ایک ہفتے کے لیے پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ سندھ میں تعلیمی ادارے ایک ہفتہ مزید بند کرنے کے لیے فیستے پر روام کہتے ہیں کہ تعلیم کا بہت ہی نقصان پہلے ہو چکا ہے حکومت کو بچوں کے مستقبل پر مزید غوار کرنا چاہیے بچوں کی تعلیم کا تو افیکٹ پڑا ہے زہر سی بات ہے بچے جب اسکول نہیں جائیں گے گھر پہ بھی بچے جو معاول بن گیا ہے بچوں کے وجہ سے ماباپ بھی پریشان ہے ایک تو زہر سی بات ہے اسکول تو کھلنے چاہیے اقدام جو ہے نا میرے حساب سے تو صحیح نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کی جو تعلیم ہے نا وہ ویسی جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے اور مزید ہو رہی ہے یہ فیصلہ جو وزیر علاقہ ہے کہ بھئی ویکسینیشن کارڈ دکھوائیں اس کے بعد ہی ہم جو ہے وہ ادارے کھولیں گے یہ سرہ سر جو ہے نا وہ کونسی منطق کی بات ہے بچوں کی تعلیم پہلے ہی خراب ہو چکی ہے کتنے مہینوں سے یہ سکول بند ہو گئے ہیں پھر دوبارہ بند کر رہے ہیں یہ بہت برا کر رہے ہیں کرونا کی آر میں تعلیمی اداروں کی مسلسل بندش قوم کے مستقبل کے ساتھ کھلوار ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم اور رحمان کہتے ہیں ایسو پیس پر تعلیمی اداروں نے سب سے بہتر طریقے سے عمل کیا عمل درامت کے باوجود سندھ حکومت قومت تعلیمی ادارے بند کر دیتی ہے یہ تعلیم دشمنی ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اپنا فیصلہ واپس لیں وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی حکومت پر پھر تنقید کے تیر شلا دیئے کہا کہ سندھ کے ساتھ سو تیلی ماں والا سلوک کیا جا رہا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے پانی کی کتوتی کی تلافی کی جائے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ہر قانونی راستہ اختیار کریں گے اجارنا توڑنا ان کا کام اور بنانا ہمارا کام ہے اداروں میں لوگ ہیں نہیں اور وفاق نوکریوں سے نکال رہا ہے نوکریوں سے نکالنے کی بجائے بھرتی کیا جائے تصویریں نہیں چاہیے وفاق کے طرف سے بسیں تین سال پہلے آ جانی چاہیے کراچی میں روان سال دو سو بسے چلائیں گے کراچی میں بلا تفریق کام کریں گے اپوزیشن سے درخواست ہے کہ سن کے مفاد میں سمجھوتا نہ کریں جس طرح سے یہ حکومت سن دشمنی پہ اتر آئی بھی ہے اس پورے سیزن کا میں آپ کو تھوڑا سے دے دوں پانی کے سلسلے میں ہمارا جو خریف سیزن ہے وہ آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے وہ بہران صرف اور صرف صوبہ سن سے جو ایک دشمنی کا پیدا کیا گیا ہے ایک محول اس کی وجہ سے ہوا ہے اکارڈ کے اندر صوبہ سن کا شہر ایٹ پوائنٹ ٹو نائن ٹو ایم ایف تھا اس کی جگہ پہ ہمیں ملا پانچ اشاریہ تین آٹھ پانچ اس وقت جب ہمارا کاشتکار جن کو پانی کی شدید ضرورت ہے ان کو پانی ریڈیوز کر دیا ہے جب دریاؤں میں پانی کم ہوا آپ ہمیں کمپنسیٹ کریں عرصہ ون سائیڈ اپنے طرز پہ فیصلے کرتا رہا تو یہ بہران شہروں میں پینے کے پانی پہ دیا ہے سخت اتجاج ہے اس صوبے کو سٹیپ مدلی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں ان کا کام ہے اجارنا توڑنا ہمارا کام ہے کیا کریں اس طریقے کی حکومت سے پالا پڑا ہے تو یہ کرنا پڑا ہے نہیں وفاق سے 21 گریڈ میں سولہ لوگ وفاق نے ہمیں دینے اور وفاق نے پانچ دیئے ہوئے ہمیں مطلب ان کے پاس لوگ نہیں ہیں تالیس بیس گریڈ کی شوٹی ہے آپ کے پاس لوگ ہیں نہیں اور آپ باقیوں کو روگری سے نکال رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں بھرتیاں کریں خیرپور پولیس کے جمان کی بہادری نے سندھ پولیس کا مورال بلند کر دیا ٹرین سے گرنے والے عزادار کی جان بچانے پر وزرعظم پاکستان کی جانب سے پولیس کانسٹیبل کو خراج تحسین پیش کیا گیا مزید اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں خیرپور میں موجود بول نیوز کے نمائندے محمد افزل سے افزل بتائیے گا اس وقت میرے خیرپور پولیس کا وہ نوجوان وہ ہیرو موجود ہے جس کے چرچے اس وقت پورے پاکستان میں ہیں خیرپور پولیس کا جو نوجوان جو کہ خیرپور ریلوے سٹیشن پر تائنات تھا اس نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور بہادری سے اس نوجوان کی جان بچائی اور وہ نوجوان اس وقت ہمارے ساتھ ہے آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں کیونکہ وزیراعظم پاکستان نے ان کے لئے شاباشی کا پیغام بھیج آئے اور ملک بھر میں ان کے اس وقت چرچے ہیں آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اس وقت جی الحمدلہ میں بہت خوش ہوں میرے جو افسران جو اس وقت شاباشی دے رہے ہیں جناب ایس ایس پی صاحب ملک زفر اقبال صاحب جنہوں نے ہمیں ہدایت دی اور ان کے ہدایتوں پر ہم نے دل و جوش کے ساتھ اپنے ڈوٹی کا سرانجام فرائض دیئے اور اسی طرح میں نے ازادار کی جان بچائی بچانے والی ذات اللہ پاکی ہے میں نے صرف ٹوٹی کے اپنے فرض سرانجام دیئے جی ہے جیسے کہ آپ نے جانا کہ سنو جوان کا کہنا ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں میں نے اپنے فرائض خوش اسلوبی سے انجام دیئے اور مجھے فخر ہے کہ آج وزیراعظم نے میرے لئے شاباشی کا پیغام بہت شکریہ محمد افضل اور اب آپ کو بتائیں کہ منارے پاکستان پر ٹک ٹاکر آج شاہ بیگ سے دسترازی پولیس کی غفلت قرار ڈی آئی جی آپریشنز کو او ایس ٹی بنا دیا گیا ایس ایس پی آپریشن اور ایس پی سی ٹی کو اہدوں سے ہٹا دیا گیا ڈی ایس پی بادامی باغ اور ایس ایچ چو لاری اڈا کو موت تل کر دیا گیا نوٹیفکیشن بھی جاری مزید کا روائی کے لیے وفاق سے رابطہ کیا جائے گا ٹک ٹاکر پر جنسی تشدد میں ملوث بیس سے زائد ملزمان گرفتار کر لیے گئے عمر قید یا سزائے موت کی دفعہ کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں تقریباً کوئی بیس سے زائد گلاب اور شیطان جوہاں گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کے ذریعے سے مزید آگے انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور سب سے اپورٹن چیز یہ ہے کہ اس میں سیول اور ملٹری تمام اجنسز جو ہے وہ اٹھ دوسرے کے ساتھ کوارڈنیشن کر کے اس انویسٹیگیشن کو آگے گڑا رہی ہیں گرفتاریاں اٹھارہ سالہ ملزم حضیفہ کی نشاندہی پر ہوئیں چار ملزمان حارون وہاب بلال اور احمد بنو اور کوہار فرار ہو چکے ہیں پنجاب پولیس نادرہ منارے پاکستان پر جنسی تشدد کا شکار آئیشہ اکرم بیگ کی میڈیکل ریپورٹ سامنے آگئی میڈیکل ریپورٹ کے مطابق پورے جسم پر نیل اور خراشیں موجود ہیں گردن اور دائیں ہاتھ پر بھی سنچن ہیں آئیشہ کے پورے جسم پر نیل اور خراشیں ہیں آئیشہ کی گردن اور دائیں ہاتھ بھی سوجہ ہوا ہے آئیشہ کے پورے جسم پر تشدد کے تیرہ نشانات بہت واضح ہیں ترچنوں نیل بھی موجود ہیں گھونی کمر اور دونوں پیروں پر بھی خراشیں موجود ہیں منارے پاکستان پر چودہ اگست کو بے حرمتی کا شکار آئیشہ اکرم بیگ نے ملزمان کے خلاف قانونی لڑائی لڑنے کا اعلان کر دیا کہتی ہیں لڑکی ہو کر سٹینڈ دیا تاکہ دوبارہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو مجرموں کی شناخت کے لیے پولیس سے ہر ممکن تعاون کروں گی اس وقت فون لائن پر آئیشہ اکرم بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آئیشہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا آئیشہ ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے آپ کیا قانونی کارروائی ایسی کریں گی جس میں کہ آپ شامل بھی ہوں گی اور کس حد تک پولیس سے تعاون کریں گی ایسی کریں گی مجھے پڑی ساتھ شکریہ مجھے پڑی پڑیس سے بہل ہے ویڈیو پڑیس کا مجھے پڑیس سے تک پہنچانے میں ہمتے ساتھ پوریٹ کریں گے دیکھیں لوگ بڑی 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 کریں گے اور میں ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھیں بہت سارے نیکٹی بھوٹیز پی آ رہے ہیں لیکن اگر میں لڑکی ہوکی ستینڈیا ہے میں نے کچی چیز کی پیوان نہیں کی تو مجھے ایز افتی نمو لے کےناتے مجھے سیمنٹ کی کیا پوری بنویا کی سپور چاہیے ساتھ میری فیملی میرا سک کچھ نہیں ہے اور اگر میں ستینڈیا میں نے کچھ کاروائی نہیں رکھوائی اور لوگ اس کی کمینٹ پر ہی میں نے یہ کچھ کر دیا وہ کر دیا لیکن میں سن میں اچھی پوائنٹ پر کھڑی لہور ہائی کورڈ نے پرٹیکشن آف ویمن وائلنس ایکٹ پر عمل درامت نہ کرنے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا چپرسن ویمن پرٹیکشن آتھارٹی کنیس فاطمہ نے عدالت کو بتایا کہ پہلے چار ماہ تو گاڑی اور پیٹرل اپنا استعمال کیا جب چارج لیا تو میرے پاس کرسی اور میز تک نہیں تھی جسٹس علی زیا نے کہا آپ یہ ساری باتیں تحریری طور پر دے دیں تو عدالت کی بڑی مدد کریں گی کنیز فاطمہ نے کہا سر اگر میں نے لکھ کر دیا تو وزیراعلا مجھے فارق کر دیں گے جس پر کمرہ عدالت میں کہہ کہہ لگ گئے جسٹس علی زیا باجوہ نے کہا آپ یہ بھی لکھ کر دے دیں کہ وزیراعلا آپ کو فارق کر دیں گے جس پر عدالت میں پھر کہہ کہہ لگ گئے کہ صرف ملتان میں خواتین پروٹیکشن سینٹرز بنا کر حکومت نے باقی زلگ کی خواتین کے ساتھ انتیازی سلوک کیا مخصوص انصاف سب سے بڑی نائنصافی ہے عدالت نے بغیر درخواست کے رپورٹ جمع کرانے پر اظہار برہمی کیا شیوپرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کنیز فاطمہ نے عدالت کو بتایا کہ نظیر بھوٹو کرائسس سینٹر کا نام تبدیل کرنے کے لیے قانون میں ترمیم کر رہے ہیں سمری وزیراعلا کو بھجوائی ہے چارج لیا تو میز گرسی تک نہیں تھی چار ماہ تو گاڑی اور پیٹرول اپنی جیپ سے دیا تھا جس پر جسٹس علی زیہ نے کہا کہ آپ تو خود متاثرہ خاتون ہیں آپ یہ ساری باتیں تحریری طور پر دیں شیوپرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی نے کہا کہ سر اگر لکھ کر دے دیا تو وزیراعلا مجھے فارق کر دیں گے اس جواب پر کمرہ عدالت میں قہ قہ لگ گئے جسٹس علی زیہ باجوہ نے اس پر کہا کہ آپ یہ بھی لکھ کر دیں کہ وزیراعلا آپ کو فارق کر دیں گے ایک بار پھر کمرہ عدالت میں سب ہنس پڑے عدالت نے مزید کارروائی کے بعد درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا